اسلام علیکم جوشیلے کربلرز امید بھی تمام دوست خرید سے ہوں گے میرا نام حماس شکیل ہے اور آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں گا کہ اگر آپ کراچی سے یا پاکستان کی کسی بھی حصے سے عمرے کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں تو آپ کا کتنا خرچہ آدھا ہوتا ہے اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی گروپ پیکیجز آ رہے ہوتے ہیں سستے پیکیجز بھی آ رہے ہوتے ہیں کوئی بولتا ہے دو لاکھ کیا عمرہ پیکیج مدرہ دنگا کوئی بولتا ہے دھائی لاکھ کا کوئی بولتا ہے سوا دو لاکھ کا کوئی بولتا ہے ایک لاکھ نوے ہدا روپے کا اب عام طور پر بہت سارے بھولے بھولے ہمارے پاکستانی لوگ جو ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ اس پیکیج کے اندر انہوں نے سارا کچھ کور کر لیا ہے یا شاید اگر اس کے اوپر وہ تھوڑے بہت پیسے اور رکھ کے لے جائے تو ان کا گزارہ آرام سے ہو جائے گا حالیہ کچھ دنوں میں پچھلے سال جب میں عمرے پہ گیا تو میں نے بہت سارے پاکستانی وہاں پہ ایسے دیکھے جن کے پاس کھانے تک کے پیسے نہیں تھے ایک بار مکہ مگرمہ کے اندر میں عمرہ ادا کرنے کے بعد سامنے عبراج ٹاور کے اندر کھانا کھانے کے لیے گیا تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ میرے ساتھ ایک پاکستانی انسان کھڑا ہے اور وہ جو ہے نا اس پانچ ریال کی وہاں پہ ایک دال تھی یا کچھ تھی مطلب کہ بلکل ہی لیفٹ اوور جسے آپ کہلو دال بھی منیموم وسیل دس ریال کی ہے تو وہ اس کو بول رہا تھا کہ بھائی میرے پاس نا پانچ ریال ہے خالی ایک کام کر مجھے یہ تھوڑا سا بچا با دال یا جو بھی لوگ کھانا کھاتے ہیں تو اس میں بچ جاتا ہے اس نے بولا کہ مجھے وہ دے رہو تو اس بندے نے بولا کہ بھائی تم تیسرے چوتھا دن ہو گیا ہے تمہارا دفع یہی آیا ہے تو کبھی دو ریال ہوتے ہیں کبھی پانچ ریال ہوتے ہیں میں نہیں دے رہا تو بہت افسوس بھی ہوا مجھے دیکھ کے بڑا میں نے اس کے لیے دعا بھی کی اللہ سے تو میں نے بولا کہ بھائی ایک کام کرو آپ پانچ ریال مجھ سے لے لو لیکن اس کو دال دے رہا تو وہ بھائی صاحب جو ہے وہ دال لے کے چلے اب کہنے کا مقصد یہاں پہ صرف یہ ہے کہ میں یہ نہیں بتانا چاہ رہا ہر کس کے بہت بڑا کام کر دیا میں نے اس کو دال کھلا دی کہنے کا مقصد اور بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک پانچ ریال پانچ ریال جس کی قیمت شاید پاکستان کے اندر اس وقت چار سو روپے بنتی ہے وہ چار سو روپے بھی پاکستان میں سے جانے والے لوگوں کے لیے اکثر اوقات مشکل ہو جاتے ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ اپنی ساری جمع پونجی عمرے کے پیکش کے اوپر لگا چکے ہوتے ہیں ان کے پاس بہت تھوڑے سے پیسے رہا تھے بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہم پانچ سو ریال جیم میں رکھ کے چلے جائیں گے عمرہ کرنے کے لیے تو ہم اس میں سب کچھ کور کرنے میں ایسا ہرگز پوسیبل نہیں ہے دوستو اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں اور دو سے تین لوگوں کی فیملی ہے تو اس بات کا اندازہ آپ اچھی طرح سے لگا لیں کہ آپ کا ایک دن کا ایک دن کا کھانے کا ایکسپینسی کم سے کم جو ہے وہ پچاس ریال آ جائے گا کم سے کم کی بات کر رہا ہوں میں یہاں پر زیادہ سے زیادہ کی نہیں زیادہ سے زیادہ تو آپ جتنا چاہے بڑھا لیں اپنا لیکن کم سے کم اگر آپ ایک پورے دن کے اندر دو ٹائم کا بھی کھانا کھائیں گے ناشتہ بھلے آپ اپنے ہوتل کے اندر ہی کریں تب بھی آپ کا پچاس ریال کہیں نہیں گیا دال اور چھوٹا موٹا سالن کیونکہ کم سے کم سالن دس ریال کر اس سالن کے ساتھ کوئی روٹی مل جاتی ہے لیکن ایک سالن کے اندر تین بند نہیں کھا سکتے وہ سالن کی کونٹیٹی کم ہوتی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ کم سے کم ایبرید لے کے چلیں صرف کھانے پینے کی مد میں پچاس ریال اب یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کو وہاں پہ جا کے زیارتیں بھی کرنی ہیں خود سے اگر آپ کو جو ہے وہ اچھی بات انسان جاتا ہے تو کچھ پرچیزنگ بھی کرتا ہے تبرکات خریدتا ہے اپنے پیاروں کے لیے اپنے پاکستان میں لوگوں کے لیے تو اس کے لیے بھی آپ کو کم سے کم ایک پانچ سو ریال تو آپ کی جیب میں ہونا چاہیے کہ اگر آپ اپنی ماں باپ کے لیے پیشے بہن بھائیوں کے لیے بچوں کے لیے کچھ لے کے آنا چاہتے ہیں تو پانچ سو ریال آپ کے پاس ہو کہ آپ جو ہیں وہ ان کے لیے کچھ شاپنگ کر سکیں پھر آیاتی ہے بات آپ کی کہ آپ کے پاس کچھ نہ کچھ مسکرین سیکسپینس کے لیے پیسہ ہونا چاہیے جیسے کہ جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ سمزم کی بوٹلز خریب نہیں ہوتی ہے وہ بھی تقریبا نو ریال کی ایک بوتل پڑتی ہے پانچ لیٹر کی جو کہ پاسپورٹ پہ ایک ہی علاو ہوتی ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ اس کو اپنے بجٹ کا پارٹ نہیں بناتے تو جب وہ اپنے عمرے پیکج کے پیسے جمع کر لیتے ہیں جب وہ عمرہ بک کرنے آیاتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کا بجٹ کتنا ہے تو وہ اگر مثالیں بولتے ہیں دو لاکھ تو ہم ان سے یہ سوال ضرور کرتے ہیں کیا اس دو لاکھ کے بجٹ کے اندر آپ کا وہاں کے خرچے کے پیسے بھی شامل تو نہیں کر رہے آپ کیونکہ یہ سوال پوچھنا بہت ضروری ہے اور عام طور پہ عمرہ ایجنٹ جو ہیں وہ کتنا ایک حاجی کا بجٹ ہے اس پورے بجٹ کے اندروں سے پیکنجھ لیتے ہیں جس کے بعد اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا اور گزارہ کرنا بہت روشکلے آتا ہے دوستو ہمیشہ اس بات کو مائنڈ میں رکھیں ایک ہے پری ٹرپ ایکسپنس اور ایک ہے دورنگ در ٹرپ ایکسپنس اور ایک ہے پوسٹ ٹرپ ایکسپنس یہ تینوں چیزوں کو لے کے چلنا ہے آپ کو کیونکہ جب آپ ٹرپ سے پہلے جا رہے تو ٹرپ کی بوکنگ کے پیسے جب آپ ٹرپ پہ پہنچ گئے تو ٹرپ کے دوران خرچ ہونے والے پیسے اور آپ جب ٹرپ سے واپس آ رہے تو پوسٹ ٹرپ پیسے مطلب کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی دعوت کریں گے آپ پہنے جائیں گے اپنے گھر بلائیں گے لوگوں سے ملیں گے اس کے لیے بھی خرچہ آپ کے پاس ہونا چاہیے تو اگر آپ سمارٹلی پلان کر کے چلیں گے تو آپ کے بہت سارے مطلب حال ہو سکتے ہیں بہت سارے اخراجات کم ہو سکتے ہیں اگر آپ پاکستان سے کچھ چیزیں یہاں سے لے کے چلے جائیں ایسے چائے کے ٹی بیگز خوشک ڈود مین مین کچھ کھانے کی چیزیں تو آپ بہت سارا پیسہ ناشتے پہ بتا جاتے لیں کہ ناشتے پہ بھی میں نے نوملی لیکھا ہے ایک چائے چار ریال ایک پراتھا چار ریال ایک اڑا چار ریال بارہ ریال کا تو صرف ناشتہ ہو رہا ہے تو اگر آپ یہی کچھ چیزیں لے کے سلے آئے گے تو آپ پہ تین ریال کی ڈبل ڈوٹی لیں گے مکھن آپ کراچی سے لے کے گئے بھی ہوں گے اور آپ جو ہیں وہ تین ریال کی ڈبل ڈوٹی بھی چار سے پائن دن چلا لیں گے ڈیپینڈ کرتا ہے وہاں پہ جو آپ جا رہے ہیں وہاں پہ آپ جا رہے ہیں صرف عبادت کرنے کے لیے کھانے پینے اور زبان کے جتخاروں کے لیے ساری زندگی پڑی ہے تو فوکس کریں عبادت کے اوپر جوا میری ضرور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی استطاعت زیادہ سے زیادہ کرے لیکن بعد پھر وہی ہے کہ ہم وہاں جاتے ہیں عبادت کرنے کے لیے تو فوکس عبادت ہو کھانا لاؤں اگر آپ بھی عمرہ پلین کر رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ تو ہمیں کانٹیکٹ کریں 0333 35998 کھانے پیش پڑی ہے